اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج ہمارا جو بلوگ ہے وہ ہے بارہ ربیو لول کے بارے میں کہ ہم اس کی کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کچن سے جہاں پہ مممہ بنا رہی ہیں کھیر تو آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے کچن میں بن رہی ہے ہماری کھیر کل کی نیاز کے لیے اور یہاں پہ مممہ نے چھوارے رکھے میں ہے یہ اس میں بوائل ہو کے کیا ہو جائیں گے مممہ سوفٹ ہاں سوفٹ اور ادھر مممہ یہ کوکونٹ ڈالنی ہے اس کھیر میں ابھی کھیر ہے پروسس میں یہ ہے چابلو والی کھیر تو اب یہ بن جائی گی تو میں آپ لوگوں پہ دکھاؤں گی یہاں پہ چناب ہماری کھیر بن رہی ہے بن رہی ہے اس میں مممہ نے چھوارے کشمیش اور کوکونٹ سلائسز ایڈ کر دیا اور اس کو ہر دو منٹ بعد کنٹینیوزلی چمچ چھلانا پڑتا ہے کیونکہ اس کا جو اس میں جو رائس ہوتے ہیں وہ نیچے لگ جانے کا پہ اشیو ہوتا ہے اس لئے چمچ چھلاتے رہنا چ چاہیے اور یہ پورا نہیں بن جاتی کا محنت لگتی ہے اس میں تقریباً ڈو گھنٹے میں جا کی اگزیکٹ تیار ہوتی ہے جیسے ہمیں چاہیے ہوتی ہے میں چلی گی تھی اپنی پوپو کی طرف مممہ بھی کھیر بنا رہی تھی اور جب میں وہاں سے آئی تو یہ حالات تھے یعنی کہ کھیر بن چکی تھی اور مممہ نے انہیں لنچ باکسز میں ڈال کے یعنی کہ جن باکسز میں دینی تھی اس میں ڈال کے پتیلیاں دھونے کے لیے رکھ دی اور کھیر چلی گی ہمارے فریج میں تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں مممہ نے ساری کھیر رکھ دی فریج میں یہ دیکھیں یہ باکسز بنے ہوئی ہیں یہ کل جائیں گے پوپو شک پو کے گھر اور ہمارے حصے کی بھی یہ بڑی ہوئی ہے ہم لوگ بھی ابھی کھائیں گے مممہ نے ابھی بنا کر رکھ دی کیونکہ پھر جیسے صبح ہوتی ہے پورے دن کا پتہ ہی نہیں چلتا اس لئے مممہ نے ابھی بنا کر رکھ دی تاں کے صبح تک یہ تھنڈی ہو جائے اور مزید مزیدار ہو جائے اور اب میں لگانے لگی ہوں مممہ کو مہندی یہ جناب مہندی ہم لوگ لائے تھے منڈے مارکیٹ سے اس کا نام ہے حسنے ہینا آئی ہوپس ہو کہ اس کا کلر اچھا ہو اب میں مممہ کو لگاؤں گی تو پتہ چلے کہ مممہ فرنڈ سائٹ پر لگانی ہے ہاتھ کے یا بیک سائٹ پر چلیں جی یہاں مممہ کو میں لگاؤں گی مہندی اور مممہ کی آدھی نیل پینٹ لگی ہوئی ہے اور آدھی اتری ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کیسی مہندی لگے گی امید اچھی لگ جائے مجھ سے تو یہ جناب یہاں پہ لگ چکی ہے مممہ کو مہندی بارہ ربیو لیول کی اتنی زیادہ مجھے خاص کچھ لگانے تو نہیں آتی بس جیسے میں سے پھول بنتے تھے میں نے لگا دی ہیں اب دیکھتے ہیں صبح تک اس کا کیسا کلر آتا ہے صبح تک اسی طرح لگی رہے گی اور پھر میں آپ لوگوں کو صبح دکھاؤں گی اب ٹائم ہو چکا ہے بہت زیادہ اور مجھے بہت نیند آرہی ہے اور میں جا رہی ہوں سونے انشاءاللہ آپ صبح ملتے ہیں تو جناب یہاں پہ ہو چکی ہے صبح اور ہم آگئے اپنے کچن میں اور میں یہاں پہ گوننے لگی ہوں پوڑیوں کے لیے آٹا جو ہوتی ہے حلوہ پوڑی لیکن حلوہ تو نہیں خالی میں پوڑیاں بنا لے لگی ہوں تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹائل کی میں نے یہاں پہ ڈالا ہے چار کپ میدہ اور آف کپ آٹا اور اس میں ڈالے ہیں کچھ مسالے جیسے کہ کلونجی ہو گئی اور جوائن بھنا ہوا زیرہ اس کے علاوہ گرم مسالہ تھوڑی سی لال مچ اور تھوڑی سا نمک اسے میں نیم گرم پانی سے گوند کے سوفٹ سوفٹ اس کا آٹا گوند کے رکھ دوں گی اور پھر اس کی بناوں گی پوڑیاں اور یہاں پہ جناب ہمارے چنے بوائل ہو رہے ہیں ہکر میں ممہ چنے بنائیں گی اور میں پوڑیاں بناؤں گی اور رات کو ممہ نے کھیر بنا دی تھی اور یہ ہوگا آج کا ہمارا مینیو بارہ ریبیو لیول کی نیاز کا اور جب یہ سب ریڈی ہو جے گا پھر ہم اپنے سارے ریلے کیفز میں اس نیاز کو جا کے خود دے آئیں گے پیار شہر ہو کے تو چلیں کرتے ہیں کام سٹارٹ تو یہاں پہ جناب میں نے یہ آٹا گوند دیا آپ لوگ بے سکتے ہیں کتنا سوٹ اور کتنا پرفیکٹلی میں نے گوند ہے اپنی تاریخ خود ہی کر رہی ہوں تو اب ہم اس کو کریں گے کور اور اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی جو روٹیاں یا پوریاں جو بھی کہلیں وہ بنائیں گے تب تک کے لیے ہم اپنے کپری شہ پر پریس کرتے ہیں اور باقی کام کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں سیٹ ہونے کے لیے تو یہاں پہ جناب میں ہو چکی ہوں تیار کیونکہ میں نے ارشادن میں جانا تھا اپنے طرف نیاز پینے اور ماما بھی تک کیار نہیں ہوئی وہ تھوڑا سی کچھنی بیجی ہیں وہ تیار ہوں گی تو میں ان سے بھی آپ لوگوں کو ملواؤں گی ملواؤں گی تو آپ لوگ پینے ہیں مطلب کہ دکھاؤں گی جو ہم نے اپنی شرٹ سٹیچ کی تو وہ کیسی لگتا ہے اور میرا تو آپ لوگ درس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جناب مممہ بھی ہو چکی ہیں تیار سے ہائی اسلام علیکم سب کو این ملواؤں گی بہت 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 ممارک ہوں ممممہ کب بھی آپ لوگ درس دیکھ سکتے ہیں میرا تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا یہ مممہ کی والی شرٹ ہے تیار ہو گئے ہم لوگ اور اب ہمیں شازم کا ویٹ ہے پھر ہم لوگوں کو کٹھے جائیں گے ہاں ریلیٹیفز کے گھر جناب یہ چنے بھی ریڈی اور یہ رہے باکسی سکھیر والے اور یہ کیا ہے اچھا یہ پپوک طرف سے ہلوہ آیا ہے اور روٹنا مممہ نے کرتی ہے پیک یہاں پر تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی پپوک کی طرف اور وہاں پر کچھ ٹائم سپینٹ کریں گے دپ شپ لگائیں گے اور پھر واپس آئیں گے گھر تو جناب ہم لوگ آ چکے ہیں گھر واپس گھوم پھر کے اور رات کے تقریباً گیارہ بچ چکے ہیں اور تو یہ آج کا دن ہوا تمام امید ہے آپ لوگوں کو میرا بارہ ربیو لول کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا یہ بارہ ربیو لول کی چیز رہ گئی کیا یہ ہے اچھا جھنڈا اچھا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو مجھے سبسکرائب کر دیں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور مجھے کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں گا اور اب ہم آرام کرتے ہیں اللہ حافظ